دیوالی میں علی بسے اور رام بسے رمضان ایسا ہونا چاہیے اپنا ہندوستان اور مودہہ کے لوگوں جس دن مندر کی گھنٹی سے سر مل گیا آزان کا روپ بدل جائے گا اس دن اپنے ہندوستان کا روپ بدل جائے گا اس دن اپنے ہندوستان کا میں اس مائک سے اٹھ کر اس مائک پر اس لئے آیا ہوں کہ مجھے ایک بہت بڑا فرض نہیں بھانا ہے دوستو اب وہ کھڑی آ گئی جس کا ہمیں ایک عرصے سے انتظار تھا آئیے بھوک کے احساس کو شیر و سخن تک لے چلے بھوک کے احساس کو شیر و سخن تک لے چلے اب عدب کو مفرسوں کی انجومن تک لے چلے جو غزل ماشوک کے جلگوں سے واقف ہو چکی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلے میں کوئی بھی شیر پڑھوں لیکن یقینا جناب منور رانا صاحب کے قد کے برابر کوئی شیر ہو ہی نہیں سکتا جس سے میں انہیں بلا سکوں ان سے گزارش کر سکوں گلگڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے گلگڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیات سے مانگی اور اس میں شیر ہے میں دیکھیں پلیز پلیز دوست دوست ایتا ہے کہ جب ہم کسی شہرم نے جو پڑھا کتابوں میں جو لکھا حملے تو اس میں یہی پڑھا یا یہی لکھا کہ پچھلے زمانوں میں جو مشاعر ہوتے تھے کسی قصبے میں کسی تحسین میں کسی شہر میں تو اس شہر کی مائے اس دن بہت کچھ رکھتی تھی ان کا سوشنا تھا ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں اپنے بچوں کو کتاب اور علم کے بغیر دل مصیفنے کے لیے مشاعرگات میں دیکھتا تو یہ ایک شائر کی حسرت سے ہماری بھی دن مداری ہے کہ ہمیں یہاں آئے ہیں تو ہم کچھ آپ کو ایسا بتا کے نہ آئے کہ پچاس برس بار جب ہم سا رہیں گے تو آپ یاد کریں گے تو آپ کہنے یہاں ایک دیوانہ کا شائر آیا تھا تو اس نے آئے میں کوئی اچھی بات کیا آپ کہنے بھئے زندہ آواز تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہماری پانچ بیٹیاں ہیں آخری بیٹی ہماری جب بچی تھی انہی دنوں مجھے کینسر کا یہاں پر لیے ہوا تو بھر رب اس کو آپ شیر دیکھیں میں نے کیسے بنایا ہے کہ گلگلائے نہیں ہم کو سنا سے مانگی بھی بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی ہاتھ باندھے رہے آنکھوں کو جھکائے لکھا تاک بھی ہم نے جو مانگی تو حیاء سے مانگی کیا کہنے یہ بھی اُل جائے یہ بھی اُل جائے جو چڑیا بچی ہے گھر میں اتنی محلت تو بہرحال خدا سے مانگی اتنی محلت تو بہرحال خدا سے مانگی اور تم بھی ثابت ہوئے کمزور منور رانا زندگی مانگی بھی تم نے تو دوا سے یہ جو ہمارے بیٹوں جیسے بیٹھے ہیں جب آپ ہمیں ہم سے مراد ہے ہمارے جیسے بذل کو آپ اپنے گھر میں سمال کر رکھتے ہیں محبتوں کے ساتھ رکھتے ہیں احترام کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ آپ پر ٹرائنگ روم معلوم ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کو کہیں کنارے پھیٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہوتا تو وہ ایک کبال معلوم ہوتے ہیں اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسا سلوک آپ کو کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح اور میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح کیا کہنے سر زندہ وار کی طرح چھوڑ دیا وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح جسم پر مٹھی ملیں گے باپ ہو جائیں گے کیا کہنے اے زمین ایک دن تری خوراک ہو جائیں گے جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم اے ضمیر ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا اے عمیری دور رہنا پاک ہو جائیں گے اے عمیری دور رہنا پاک ہو جائیں گے بڑی کرواہتے ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا شکر کھاتا چلا جاتا ہوں مو مٹا نہیں بڑی کرواہتے ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا شکر کھاتا چلا جاتا ہوں مو مٹا نہیں ہوتا اور یہ شیر سے بیٹوں گرنگے دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں بڑی کرواہتے ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا شکر کھاتا چلا جاتا ہوں مو مٹا نہیں ہوتا اور دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی یہ اچھے پھن ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اس میں قریب و غریب غدل کا شیر ہے کہ ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت ہاں ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت اگر ہمیں وفا ہوتی تو یہ کھوٹا نہیں ہوتا اگر ہمیں وفا ہوتی تو یہ بڑی کرواہتے ہیں بڑی کرواہتے ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت اگر ہمیں وفا ہوتی تو یہ کھوٹا نہیں ہوتا اور حضرت یہ شیر آپ کی نظر ہے خاص طور سے کہ نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں ہوتا مدتوں پہلے جو دوبی تھی وہ پونجی مل گئی مدتوں پہلے جو دوبی تھی وہ پونجی مل گئی جو کبھی دریا میں پھیکی تھی وہ نیکی مل گئی مدتوں پہلے جو دوبی تھی وہ پونجی مل گئی جو کبھی دریہ میں سنکی تھی وہ نیکی مل گئی میں یہ خالص ہندوستانی شیر ہے مشاہ صاحب یہ آپ کی نظر ہے بگولہ کہتے ہیں بوانڈر کو مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی اور شیر یہ ہے کہ میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی خودکشی کہتے ہیں بہت سے نئے بچوں گے نہیں مال آج ماتیا خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری خودکشی آج کر گئی ہے بچے ذرا سے مائوس ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں سوسائٹ کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں شیئر یہ ہے کہ مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی اور آج کی رات کا شیئر یہ ہے کہ خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکھامی میری پھر مجھے دیوار پر چڑھتی اچھی اٹھی مل گئی پھر مجھے دیوار پر چڑھتی اچھی اٹھی مل گئی پھر مجھے خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکھامی میری پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیوٹی مل گئی اور شیئر یہ ہے میں اسے انعام مانگوں کہ سدا کا نام دوں میں اسے انعام سمجھوں میں اسے انعام سمجھوں یا سدا کا نام دوں انگلیاں كتے ہی تحفے میں انگوٹھی مل گئی کیا کے میں بے زندہ پھر اسے انام سمجھوں یا صدا کا نام انگلیاں کٹتے ہی تحفے میں انگوٹھی مل گئی ایک نظر میں گزودین شیر میں سنا رہا ہوں کہ ایک تھکے ہارے سے لشکر کی طرح آتا ہوں ایک تھکے ہارے سے لشکر کی طرح آتا ہوں اپنے گھر میں بھی گزاغر کی طرح آتا ہوں ایک تھکے ہارے سے لشکر کی طرح آتا ہوں اپنے گھر میں بھی گزاغر کی طرح آتا ہوں اور پھر یہ چین میرے بیٹوں کے لیے کہ مرانہ شیخ نہیں ہے گا کہ ایک تھکے ہارے سے لشکر کی طرح آتا ہوں اپنے گھر میں بھی گزاغر کی طرح آتا ہوں اور میرے بیٹے مجھے دھوکر سے کنارے کر دے میرے بیٹے مجھے دھوکر سے کنارے کر دے میں اگر راہ میں پتھر کی طرح آتا ہوں کیا کہنے میرے بیٹے مجھے دھوکر پتھر دے بھائی بھائی زندہ بھائی میں اگر راہ میں پتھر کی طرح آتا ہوں میں اگر راہ میں پتھر کی طرح آتا ہوں میں اگر راہ میں پتھر کی طرح آتا ہوں اشیر اس میں یہ ہے کہ میں اگر راہ میں پتھر کی طرح آتا ہوں اشریح کی بس سبب یہ ہے بس سبب یہ ہے اندھیروں کے خفا رہنے کا بس سبب یہ ہے اندھیروں کے خفا رہنے کا میں منور ہوں مرور کی طرح میں منور ہوں دربار میں جب اوہدوں کے لیے پیروں پہ ہنا گر جاتی ہے قوموں کے سر سک جاتے ہیں چکرہ کے حیاء گر جاتی ہے اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھتی ہیں کیا کہنے اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھتی ہیں یا قوم کے رہبر گردے ہیں یا لوگ سباب یہ جاتے ہیں کیا کہنے تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھنے تھے میں آپ حضرت میں سیکسر کو معلوم ہوں گا کہ آپ کے پڑوز رائے بیلی کا میرے اپرینے والا ہوں دیکھو ہاں رجن بابو چیئرمین ہوا کرتے تھے ان کی قرانے کی دکان تھی جب میں چھتاٹھ بڑا ساڑھ بڑا سکتا تو اممہ بیٹیز محضہ سامان لانے کے لیے بعد میں چیئرمین بھی ہو گیا دریجن بابو یہ شکر کا بڑا شوق تھا ابھی بھی بہت شوق ہے مجھ سے ڈاکٹر صاحب کہلے گے کہ آپ کوئی شگر ہیں عام تو نہیں کھاتے میں نے کہا آپ کھاتے ہوئے ہیں کہلے ہیں کیوں ہم نے آگا کہ صاحب دیکھئے عام دو مہینے آتے ہیں شکر زندگی وہ رہتی ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی تو ہم نے شیر بھی کہا کہ انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے ہم عام کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے کیا کہنے کیا کہنے انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے ہم عام کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے تو شیر یہ محر کراتے ہیں جب میں ریجن بابو کیاں سے اس سامانہ مان لے کے پلٹتا تھا ان کے ہاں وہ بوری میں شکر رکھی رہتی تھی میں مٹھلیوں مارتا اور بھاگتا لائے دیوازہ کی جو عمر تھی اس میں بھاگنے میں بھرگیر جاتی کچھ ان کا نوکر دوراتا ہے اپنا مانتا ہوں میں بھرگیر جاتی جو تھوڑی بہت بچتی وہ وہاں فزیار کے پاہنٹ لیتا کیا کہہ رہے تھے ہر پہنچتا تو یہ خبر پہلے سے امہ کے بعد پہنچ چکی ہوتی تھی کہ سامساتے چوری کرنے لگے تو وہاں الگ کو ڈمس ہوتی تھی غرص کے زندگی میں جسنی مار کھائی اسی شکر کبھی نصیب یہ سب مطلب آئیلین میں دیکھیں کہتا جو ہماری غنفکاری مانی جاتی ہے شائری میں جی ہے تو دربار میں جو پہتوں کے لیے پہروں پہ انا گھ جاتی ہے قوموں کے سر جھو جاتے ہیں چکرا کے حیاء دل جاتی ہے اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماتے دیکھیں یا قوم کے بہلے گرتے ہیں یا لوگ صورتے گر جاتی ہے اور پہلے بھی ہتیلی چھوٹی تھی اب بھی ہتیلی چھوٹی ہے پہلے بھی ہتیلی چھوٹی تھی اب بھی ہتھیلی چھوٹی ہے کل اس سے شکر گیا جاتی تھی اب اس سے دوا گیا جاتی تھی پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی اب بھی ہتھیلی چھوٹی ہے کل اس سے شکر گیا جاتی تھی اب اس سے دوا گیا جاتی تھی میری ایک پوتی ہے پانچ برس کی ہوگی تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میری امہ ہے تو ان کا سنو بھی وزیرے ہم کہیں کہ وہ آتی ہیں ہم سے روز بیس رو پر ٹول ٹیکس لیتی ہیں تو جیسے ہم نے کہا ٹول ٹیکس بند تو کہتے ہیں کہ راج سے کھانا بند بولنا بند گھر میں آنا بند تو بالکل وہ اصل میں ان کا نام ہماری ان کا نام آئیدہ تھا جو میری اممہ کے انتقال ہوا تو دو سال کی یہ تھی تو ان کا نام آئیشہ کا اممہ کا تو گھر والا میں کہا ہماری ان کا نام آئیشہ کر دیا جائے تب سے وہ جو لما ہو گئی ہے میری ہر بات مزدہ وہاں ائرپورٹ پہ نہیں ہم کو لینے کے لیے کچھ لڑکیاں نہیں پڑی بڑی انہوں نے پوچھا ہوگا تم کی سکنے نہیں آئے یوں کے لیے میرا بیٹا آ رہا ہے نا دلی سے تو وہ کچھ ان کے کیریکٹر شائری بھائی جب آپ کیریکٹر اس میں جب وہ شامل کر لیتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے ایک غدل کے تین چار شیر میں احس کر رہا ہوں مطلب یہ کہا کہ ایسے اڑوں کہ جال نہ احسپدا کریں ایسے اڑوں کہ جال نہ آئے خدا کریں رستے میں اسپتال نہ آئے خدا کریں ایسے اڑوں کہ جال نہ آئے خدا کریں رستے میں اسپتال نہ آئے خدا کریں تو مطلب یہ ہے کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے میری مٹھی سے یہ بالو سرگ جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی دھگ جانے کو کہتی ہے اور جسے ہم اڑ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے کیا کہنے لے وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے اشیر یہ ہے خاص طور سے کہ کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے اور شیر آخر یہ ہے کہ میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشاں ہوں مگر پوتی میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشاں ہوں مگر پوتی میری انگلی پتر دور تک جانے ہوں کیا کھملے بھئی سری باپ میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشاں ہوں مگر پوتی میری انگلی پتر دور تک جانے کو کھتی ہنگی کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفر کو شکر گھلتی نہیں اور کیر پھر جانے سے کھتی